اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاہل آدمی ہوں اللہ مجھے قابل کرے گے میں آپ لوگوں کو جسے پڑھے لکھوں کو پڑھا سکوں آہ آڈٹ دیکھ لیتے ہیں آڈٹ کیا ہے دیکھیں آپ کو پتہیں جو آپ کو 120 سیکشن جو ہے وہی سے کہانے شروع ہوتی ہے ریٹرن جمع کراتے ہیں آپ کو assessment مل جاتا ہے آپ اس میں خدا کا واسطہ کوئی غلطی نہ کیا کیجئے اور کوئی بیمانی نہ کیجئے تو آپ کو مسئلے ختم ہو جائے گا کیوں انکم ٹیکسوال آپ کو دنگ کرے گا لیکن آپ کرتے ہیں نا پانچ کلوڑ کی انکم میں دو کلوڑ دکھا دیئے چیئے نا یہ assessment غلط بھر دی salary انکم کو business انکم میں دکھا دیا اکثر لوگ property انکم کو زمین بیجتے ہیں اس کو property انکم کہتے ہیں اور اس property انکم کا سریب لگا دیتے ہیں ارے بھئیہ capital gain ہے یار یہ property انکم نہیں ہے لیکن نہیں سمجھ میں آتا انکم فارم ادھر سورس کو یاد نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں کے exam میں پوچھ رہا ہوں میں انکم فارم ادھر سورس سارا code یاد کر کے آئیے گا اس پر لکھئے گا انکم فارم ادھر سورس کیا ہوتا ہے اب tip کو salary income میں ڈال دیتے ہیں اب tip salary income میں نہیں آتی ہے ادھر سورس میں آتی ہے ہمیں کیا کروں غلطیاں کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں audit کی اب اپنے return جمعہ کرا دی ہے 120 میں اب audit کا 177 کو notice دے گا ٹھیکی نا دیکھیں کیا کیا ہوگا آپ سے record بانگ سکتا ہے اور یہ یاد رکھی گا چھے سال تک وہ یہ audit کر سکتا ہے اس کے بعد نہیں چاکہ دوہزار دس کا کیس ہے دوہزار سولہ تک کر سکتا ہے وہ audit اس کے بعد نہیں کر سکتا یہ چھے سال سے زیادہ اکثر notice دے دیتے ہیں انکم ٹیکس کمیشنر سات سال کا اور ہم لوگ دل رہے ہوتے ہیں میں معلوم بنا چاہیے چھے سال ہو گئے اب notice نہیں دے سکتا اور audit کے لیے یہ ہے کہ ایک دفعہ audit ہو گیا تو دوبارہ audit ہو سکتا ہے ہاں بہت دفعہ ہو سکتا ہے ٹھیک یہ چھے سال کے اندر اندر ہوگا دوہزار دفعہ ہو یہ آپ کو یاد ہے کہ amended assessment میں کیا تھا کہ ایک دفعہ amend ہو گیا کر دیا تو پھر ایک سال ملتا ہے مزید اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں جتنی دفعہ میں audit کرنا کرو بیڑا غرق ہو جاتا ہے ٹیکس پیئر کا یہ یاد رکھیے گا اس میں کیا ہوتا ہے audit جو ہے کمیشنٹ کمٹیکس خود بھی کر سکتا ہے یا کسی چارڈڈ اکاؤنٹ فرم کو یا کیا نامے کسٹ انڈ میلیجمنٹ اکاؤنٹ ڈائی سی ای میں کی کسی فرم کو کہہ سکتا ہے کہ آپ ان کا audit کر دو ٹیکی نا تو بہت دی ٹیکنیکل آرڈٹ ہو گا تو چارڈڈ اکاؤنٹ ان سے آرڈٹ کروائے گا فرگیسنس کے پی ایم جی یہ دو یاد رکی کے پی ایم جی اور فرگیسنس زیادہ تر ریلائیبل یہ دو ہیں بگ فور جو چارڈ فرمز ہیں بڑی وہ ریلائیبل ہوتی ان سے ہی کرایا جاتا ہے اور audit کا سکوپ کون تیہ کرے گا کہ audit کہا تک کرنا ہے کتنی گھرائی تک کرنا ہے تو یہ ایف بی آر تیہ کرے گی یا کمیشنٹ تیہ کرے گا ٹیکنیک نا اب جی دیپن کرتا ہے ایف بی آر دیکھ رہی معاملہ ایف بی آر تیہ کرے یا اس کمیشنٹ تیہ کرے ٹیکنیک نا اور اور جو audit کر رہا ہوتا ہے اس کو جو powers دیئے ہوتے ہیں وہ section 175 سے اور 176 دونوں میں وہ power دے دیے جاتے ہیں کمیشنٹ کو دیتا ہے مساکر فرگیسنس audit کر رہی ہے تو 175 اور 176 کے جو power ہیں وہ اس کو دے دی جائیں گے اس کے تحت وہ audit کرے گی بہت powerful powers ہیں یہ اس کے بعد audit جب کرنے آئے گا auditor کی تو آنکھیں یہاں ہوں گی یہ بدماشی سے آئے گا کہ بھائی ایف بی آر نے پوائنٹ کیا ہے بابا کمیشنر نے پوائنٹ کیا سائی کو audit کرنے آیا تمہارا audit کرے گا سرکار نے پوائنٹ کیا ہے تو auditor کی دماغی خراب ہو جائیں گے audit کرنے میں تو پھر کیا بیڑا غرق ہوگا ٹھیک ہے نہیں ٹیک سپیر کے اس کو یہ نہیں ہوگا ٹیک سپیر دبے ٹیک سپیر کو پوری اپورچنلی دی جائے گی کہ اپنی کلیریفکیشن دے audit کے دریا سوال جواب ہو explanation دے گا قائل کرے گا کہ ایتھوڑی auditor آئے گا تو auditor آ کے پولیس والے کی طرح کام کرے گا ریمانڈ لے کے ایسا کچھ نہیں ہوگا بلکہ auditor سوالات کرے گا کوئی کاغذ مانگے گا document مانگے گا رسی دے مانگے گا ہم چیزیں پہ اس سے بتائیں گے سمجھائیں گے اور گئیں گے بھئی آپ نے غلط سمجھائے یہ چیز یہ نہیں ہے ٹیک ہے کیا نامے مطمئن ہو جائے گا اور یہ بھی یاد ہے کہ auditor یہ نہیں کہ سکتا کسی hotel میں آپ نے کھانا پکانے کی ترقیب ہمیں بتائیں آپ بنا کرتے ہیں کیوں یہ رسی پی ہمیں تمہیں کیوں دیں یہ ہم نہیں دیں گے آپ آپ ہم سے انکم اور ایکسپنس اور ایسیٹس اور لائیبریٹیس یہ بارے میں سوال کرو ٹیک ہے یا نہیں یہ کہا اب ڈاریکٹر سے تمہاری بیوی کا نام کیا ہے یہ بتاؤ ڈاریکٹر کہا اول لوگ کے پتے ہے تو بکواس نہیں کر سمجھ میں آیا یا نہیں تو یہ باری چیزیں ٹیک ہے تینکیو